آپ کے نکلنے کیا وجہ تھی کیا یہ بہتر نہ تھا کہ آپ حکومت کے اندر رہ کر جہاد کرتے ہیں دیکھئے وہی بات میں شورا میں گیا کیوں کہ میں سوچتا تھا کہ میں اگر مشورہ دیتا ہوں اپنی مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کہ یہ کیجئے یہ نہ کیجئے یہ غلط ہے یہ نہ کیجئے تو اگر مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں قریب سے جا کر مشورہ دے سکوں تو میں گیا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی جو بھی ذہن رکھنے والے لوگ تھے وہ نہیں گئے کہ مارشللہ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے میں نے کیا سوچا کہ بہرحال چاہے مارشللہ صحیح ہے یا غلط ہے اس وقت موجود ہے ڈی فیکٹو وہ حکومت ہے اس کے ہاتھوں خیر بھی آ سکتا ہے شہر بھی آ سکتا اگر ہم خیر کے لئے کوشش کر سکے تو کیوں نہ کریں میں گیا لیکن دو باتیں ایسی ہوں جس کے بعد مجھے چھوڑنا پڑا نمبر ایک یہ کہ اس کے لئے پارلیمنٹ کا رولز آف پروسیجر بنا دئیے گئے جبکہ اس کا اختیار تھا نہیں وہ صرف ایک ایڈوائزری باڈی تھی کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں تھی بس یہ نہیں کہ جو بات پاس کر دیں وہ نافذ ہو جائے لیکن رولز آف پروسیجر کیا ہیں وہی جو پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں جو سوورن ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے یہ پوائنٹ آف آرڈر ہو رہا ہے یہ پوائنٹ آف پریسٹیج ہو رہا ہے یہ کوئی پرسنل فلان شہ ہو گئی ہے یہ ایڈجرمنٹ موشن ہے یہ سارا کا سارا وقت ضائع ہوتا تھا کام کی بات ہی نہیں ہوتی تھی جب کام کی بات آتی تھی تو فرماتے تھے ہمارے صدر صاحب کہ اس ریزولوشن پر ایک سو ساٹھ افراد بولنا چاہتے ہیں ہمارے پاس چار گھنٹے ہیں تو چار چھکے چوبیس دو سو چالیس دیڑھ منٹ ہر ایک کو ملے گا کھڑے ہو جائے اب بتائیے وہ ڈیڑھ منٹ میں کیا آدمی بات کرے اور کیا نہ کرے دوسرے لوگ جو پرانے ہیں پارلیمنٹیرین وہ ڈیڑھ کے تین بنا لیتے تھے وہ چیختے رہتے تھے سفتہ سا بیٹھتے ہیں یہ بیٹھتے ہیں ایک منٹ دید یہ بات اور ہے وہ پانچ منٹ لے جاتے تھے اور ہم ڈیڑھ کا بھی سوا میں چاہتے تھے کہ ختم ہو جائے تو کیا بات کرتے ہیں میں نے کہا it's sheer wastage of time nothing else نمبر ایک تو یہ نمبر دو یہ کہ زیا صاحب نے جب دوسرے سیشن کا آغاز کیا inauguration کی تو اس کے اندر یہ کہا کہ یہی میرے political process کا آغاز ہے میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہاں بیٹھا ہے وہ آپ کا political ally ہے آپ کا ساتھی ہے سیاسی یہ position میں قبول کرنے کو تیار نہیں میں صرف مشورہ دینے کے لیے تو آ سکتا تھا جو position ابتدائی تھی اب آپ نے اس کی شکل بدل دی ہے میں آپ کا سیاسی حلیف بننے کے لیے تیار نہیں